السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں مکس سبزی کی ریسپی اللہ تعالی خیر و برکت ہے آپ کے روزی رزق میں اور صحت و زندگی میں آمین چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سبزیاں میں نے استعمال کی ہیں اس میں یہ سبزی میں شامل کر رہی ہوں تعداد میں آپ کو بتاتی چلوں گی جب میں بنانا شروع ہوں گی ایک کڑھائی میں میں نے ایک کپ آئل لے لیا ہے اور اس کو تھوڑا سا گرم ہونے دیں گے اب اس کے اندر میں تین پیازے میڈیم سائز کی باریک کاٹ لیتی وہ اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور اس کو ہلکہ ہلکہ سا فرائی کرنا ہے نہ ڈارک ہو نہ بلکل کچھی لائٹ سا بلکل فرائی کرنا ہے تاکہ سبزیاں کلر بھی خوبصورت آئے اور اس میں گنسیدار سا ٹیسٹ آئے اب میں اس میں ون ٹی سپون زیرہ شامل کر رہی ہوں اور دو چمچ لسنہ درک کا پیسٹ میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ اس میں ایک مسئدار سی خوشبو آئے اور یہ بھون جائے اور زیرہ ہلکہ ہلکہ سا ریڈنس کی طرف ہو جاتا ہے اب میں اس میں 3 ٹی سپون نمک شامل کر رہی ہوں یا پھر حضب زائقہ بھی شامل کر سکتے ہیں اور پھر میں نے اس کے اندر 3 ٹی سپون ہی پیسی ہوئی لائل میرچے شامل کر دی ہیں اب میں اس کے اندر 2 ٹی سپون ہلدی پاودر شامل کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے اس کے اندر 1 کپ پانی شامل کیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے مسائلے کو تاکہ مسائلہ کمپلیٹلی بھون جائے اس میں خوشبو آنا لگے اور پانی اس لیے شامل کرتے ہیں تاکہ مسائلہ جلے نہیں اور اب اس کے اندر میں 5 ٹی سپون بھاری کٹے ہوئے شامل کر رہی ہوں اب اس میں میں ایک پاو کٹی ہوئی باری بلکل میتھی شامل کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اس میں بہت ریت ہوتی ہے اس کو کھلے پانی میں آپ نے دھار لیں اچھی طرح اور اس کو پہلے ہی بھون لیتے ہیں اس میں یہ اینڈ میں شامل نہیں ہوتی پھر یہ بلکل کالی ہو جاتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی غراب ہو جاتا ہے سالن کا جب آپ اس کو پہلے ہی مسائلے میں بھون لیں گے تو یہ بہت زبردست رہتی ہے اب اس کے اندر میں تمام سبسیاں شامل کر رہی ہوں ایک پاو گاجر ایک پاو گو بی ایک پاو ہی مٹر میں نے لیا ہے اور آدھا کلو میں نے اس کے اندر آلو سلائسز میں کٹ لیا تھے وہ اس کے اندر شامل کر دی ہیں اور اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ ویل کمبائن ہو جائے تمام مسالہ سبزیوں میں ایبزورب ہو جائے ان میں مزیدار سا ٹیسٹ آ جائے اب اس کو ہلکی آج کر کے کور کر دیں پندرہ سے بیس منٹ کے لیے تاکہ یہ کمپلیٹلی گل جائے اس میں اور بیس منٹ کے بعد میں نے اس کو انکور کیا ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کی یہ شکل آگئی ہے کمپلیٹلی گل چکا ہے اب اس کو اچھی طرح سے جمت چلا کے بھون لیں گے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور آئل سلفیس پر آ جائے اور مزیدار سبزی تیار ہو جاتی ہے پھر بہت زبردست یہ بنتی ہے بہت مزید کہ آپ اس کو چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور اپنی فیملی کو اپنے رشتہ داروں کو آپ یہ کھلائیں سردیوں کی بہت خاص ریسپی ہوتی ہے اور بچوں کو بھی آپ یہ کھلائیں بہت فائدہ مند ہوتی ہے بہت ہیلدی ہوتی ہے اس ریسپی کو آپ ضرور پرائی کیجئے گا ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا بتائیے گا ضرور ویڈیو آپ کو کیسے لگی دعاوں میں یاد رکھیے گا ٹینکس فور واشنگ دا ویڈیو ملتے ہیں آپ سب سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ